بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کو امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بیوز یہ دو ڈریس چشکی ہیں ایک لائٹ پنگ کلر کا ہے گاجری سا کلر اور ایک مسترڈ کلر میں ہے چکن کاری میں ہے آپ کو دونوں میں باری باری کر کے دکھاتی ہوں پہلے یہ پنگ کلر کا ڈریس دیکھ لیتے ہیں یہ فل چکن کاری میں ہے بہت خوبصورت اس کا کلر ہے اور اس کا ڈیزائن بھی بہت پیارا بناوا ہے بہت پیاری اس کے اندر چکن کاری بنی ہوئی ہے بڑا یونیک سا سوٹ ہے یہ اس کا گلہ دیکھ لیتے ہیں پہلے گلے کو گول گلہ بنا کے اندر ہم نے پورے گلے کے اندر لپس اٹیچ کی ہیں کیونکہ چکن کاری کے اوپر کوئی ہیوی ڈیزائننگ نہیں ہو سکتی تو اس کو سمپل سمپل سٹچ کیا ہے اور یہ اندر یہ دیکھیں اس کے نیچے ہم نے سلپ اٹیچ کیا ہے فرنٹ کے اوپر اور یہ اس کے پینل نمار ڈیزائن بناوا ہے نیچے تک یہ دیکھیں گول گلہ اس کا بہت خوبصورت گلہ بناوا ہے یہ دیکھیں یہ سارا اندر ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہے اب اس کا ہم گھیرہ چیک کرتے ہیں یہ یہ گھیرہ دیکھتے ہیں گھیرے کا الگ سے بارڈر ساتھ دیا ہوا تھا وہ اٹیچ کیا ہے اور آگے پھر ہم نے لہس اٹیچ کیا ہے یہ دیکھیں بارڈر کا بھی بہت اچھا ڈیزائن بناوا ہے اس کے اوپر لیس اٹیچ کیا ہے اور اندر ہم نے شموز کے ساتھ اس کی فنشنگ دی ہے دیکھیں اور چاک کے اوپر ہم نے یہ لپس نکال کے دو دو لپس جوڑ کے لگائے ہوئے ہیں یہ تھوڑی سی ہلکی پھلکی ڈیزائننگ کی ہوئی ہے اور اندر اسی طرح ہم نے شموز کے ساتھ اس کی فنشنگ دی ہوئی ہے یہ دیکھیں کوئی بھی سوٹ ہو اس کے اوپر اگر ہم ہلکی پھلکی ڈیزائننگ کر لیتے ہیں تو وہ بہت پینا ہوا اچھا لگتا ہے پیارا لگتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کو شموز کے ساتھ ہم نے فنشنگ دی ہوئی ہے اور درپائیاں کی ہوئی ہیں اس کی بیک سائیڈ دیکھ لیتے ہیں بیک سائیڈ کے اوپر بھی ہلکی ہلکی چکن کاری ہے بہت بڑا بڑا ڈیزائن نہیں ہے یہ دیکھیں اسی طرح پینل نمائز کا ڈیزائن ہے فٹنگ ہم نے پلیٹ ڈالے ہوئے ہیں کمر کی شئر پچی آتی ہے فٹنگ پلیٹ ڈالے سے اور یہ اسی طرح گہرے کے اوپر بارڈر ہے پھر اس کے نیچے ہم نے شموز لگائی ہوئی ہے چاکوں کے اوپر لپس لگائے ہوئے ہیں آپ اس کے بازو دیکھ لیتے ہیں بازو بس کے بہت خوبصورت ہیں یہ بازو کے اوپر ڈیزائننگ بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور بہت پیارا سا اس کا آگے بارڈر بنا ہوا ہے پھر ہم نے لیس اٹیچ کی ہے اور پھر ہم نے شموز کے ساتھ اس کو فنشنگ دی ہوئی ہے یہ دیکھیں سٹیٹ اوپر بازو ہیں ٹونٹی وان این ہاف ان کی لیندھ ہے اور یہ ایک امیز کا ٹرانٹ ہے اس کی میں فل لک آپ کو دکھاتی ہوں اگر کسی نے سکرین شاٹ لینا ہو تو لے لیں بہت خوبصورت سوٹ ہے اس کا دوبٹہ بھی بہت خوبصورت ہے اب میں اس کا ٹراؤزر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ اس کا ٹراؤزر ہے یہ دیکھیں ناربن پانچے کے ساتھ یہ دیکھیں سٹیٹ ٹراؤزر اس کا سٹچ کیا ہوا ہے 37 اس کی لیندھ ہے اور 9 انچ پانچہ ہے ہاف لاسٹک کے ساتھ یہ اس کا دوبٹہ ہے بہت خوبصورت دوبٹہ ہے اس کا کلر فل دوبٹہ ہے یہ دیکھیں دوبٹہ کے چاروں طرف ہم نے لیسٹ لگا کے شموز کے ساتھ اس کو فنشنگ دی ہوئی ہے کورٹر نیٹ کا دوبٹہ ہے اس کے ساتھ اور بہت اس کے اندر اچھا ڈیزائن بنا ہوا ہے بڑے بڑے فلاور بنے ہوئے یہ دیکھیں میں دکھاتی ہوں آپ کو کورٹر نیٹ میں دوبٹہ ہے یہ پورے سوٹ کی لک ہے اگر کسی نے اس کا سکرین شاٹ لینا ہے تو لے لیں کوئی اس طرح کا ڈیزائن بنانا چاہیے اپنے سوٹ کی اوپر تو بنا سکتا ہے اب چلتے ہیں اگلے سوٹ کی طرف اگلا سوٹ دیکھ لیتے ہیں یہ سوٹ بھی بہت پیارا ہے پہلے اس کی شیٹ دیکھتے ہیں یہ اس کی شیٹ ہے گول گلے کے ساتھ اس کو سٹچ کیا ہے اس کی اوپر امرائیٹری بنی ہوئی تھی اور یہ درمیان ہی ہم نے شیٹ بنانی تھی تو بیچ میں سے اس کی امرائیٹری کٹ گئی ہے اور پھر اس کا گلہ بنایا ہے ہم نے گول والا اور یہ سائیڈوں کے اوپر لیس لگا کے ہم نے یہ لیس لگائی ہے وائٹ کلر کی اور پینل اٹیچ کی ہے دونوں طرف پینل میں لیس اٹیچ کی ہے وائٹ کلر کی ملکی لیس ہے یہ دیکھیں اس کے اندر بھی چکن کاری بنی ہوئی ہے لیکن بہت بڑا بڑا ڈیزائن نہیں ہے یہ دیکھیں یہ اس کا گھیرا ہے یہ فرنٹ گھیرے کے اوپر پھر پیچ دیا ہوا تھا وہ لگوایا ہے اور یہ نیچے اس کے ساتھ لیس دی ہوئی تھی اندر ہم نے شموس کے ساتھ فنچنگ دی ہے اور چاک کے اوپر وہی ملکی لیس جو پینل میں لگائی ہے وہی چاک کے اوپر بھی لگائی ہے یہ دیکھیں یہ فرنٹ گھیرے کی لکھ ہے کچھ اس طرح یہ بیک ہے بیک اس کی بلکل پلین تھی اور فٹنگ پلیٹ بھی ہم نے اس کے ڈالنے تھے بیک سائیڈ کے اوپر تو پھر ہم نے فٹنگ پلیٹ ڈالنے کے بعد ہم نے یہ پین ٹکس ڈالنے ہیں تین اس طرف اور تین دوسری طرف تاکہ تھوڑا سا بیک جو ہے وہ خوبصورت ہو جائے بلکل ہی پلین بیک تھی اس کی نیچے پر اسی طرح ہم نے لیس لگا کے شموز کے ساتھ اس کو فنشنگ دے دیئے اب اس کے بازو آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں سٹریٹو بیل بازو ہے بازو آگے یہ بارڈر دیا ہوا تھا وہ ہم نے اٹیچ کیا ہے اس کو آگے سے ہم نے کوویا کروایا ہے بہت خوبصورت بازو بنے ہوئے ہیں اب اس کمیز کی میں آپ کو فل لک دکھاتی ہوں یہ اس کی فل لک ہے اگر کسی نے سکرین شوٹ لینا ہے تو لے لیں بہت خوبصورت کلر ہے اور بہت اچھا سٹچ ہوا ہوا ہے سکرین شوٹ لے لیں اب اس کا ٹراؤزر دیکھ لیتے ہیں اس کے ٹراؤزر کے اوپر ہم نے ڈیزائننگ کیا ہے یہ کٹ ورک بنا کے اس کو سٹچ کیا ہے یہ دیکھیں سات انچ پانچے کے ساتھ 37 اس کی لیند ہے ہاف بیلٹ کے ساتھ اس کو سٹچ کیا ہے یہ دیکھیں یہ پورا سوٹ ہے اب اس کا دوپٹہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس کا دوپٹہ ہے دوپٹے کے سائیڈوں کے اوپر یہ لیس اٹیچ کیا ہے بڑی بڑی لیس اور یہ اس کے کٹ ورک بناوا تھا لمبائیوں میں چڑائیوں کے اوپر یہ لیس اٹیچ کی ہے یہ پورے لک کی پورے سوٹ کی لک ہیں اگر کسی نے اس کا سکرین شوٹ رہنا ہو تو لے سکتا ہے تو ویورز آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کریں کومنٹ کر کے لازمی بتایا کریں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ